موسیقی جولیہ کہتی ہے ہوئی تھی ڈیورس ہو گئی ہم اچھے دوست ہیں اب یلدس پوچھتی ہے ہر کسی سے کیسے دوستی ہو جاتی تمہاری جولیہ پوچھتی ہے تمہارے بھی لڑکے دوست نہیں ہے یلدس کہتی ہے ہاں پر سب کو پتا ہے اس بار میں یہ سیکریٹ لی دوستی رکھنے کا کیا مطلب جولیہ کہتی ہے وہ ان سے پوچھو کہ مجھے ایسا کیا ہے کہ مجھے سیکریٹ رکھا جاتا ہے تمہیں کیوں نہیں سیکریٹ رکھا جاتا یلدس گسہ ہو جاتی ہے یار یلدس چھوڑو دوگن کو ایسے فیمل فرنس والوں سے رشتہ رکھنا دنجرس ہے ہمیشہ شک میں رہے گی آسلان سے جولیہ بات کرتی ہے تو یلدس پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جولیہ کہتی ہے آسلان ہمارے ہاتھوں پلا بڑھا ہے میرے لئے بہت خاص ہے وہ سادھیک آکے کہتی ہے یہنگے کار کے ٹائرز برسٹ ہو گئے ہیں یہ لوگ ناٹک کرتے ہیں کہ اب کیا کریں گے جولیہ کہتی ہے ٹیمپو مغا لیتے ہیں سادھیک کہتا ہے وہ کل تک نہیں آئے گا جولیہ کہتی ہے میرے کار میں چھوڑ دوں گی یلدس کہتی ہے بچوں کی سیٹ نہیں ہے کیا آس پاس کوئی ہوتل نہیں ہے جولیہ کہتی ہے یہی رک جاؤ دھیر ساری روم سے یہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے اب دیکھنا رات کو یہ لوگ کیا کریں گے آلیہ کو اچانک اپنے ہیلتھ کا ڈر لگنے لگا وہ کوئر کو ہسپیٹل لے جاتی ہے سپورٹ کے لئے کوئر چلا تو جاتا ہے پر یہ وہی ہسپیٹل ہے جس میں سلیم ہوتا ہے کوئر کو تو پسینہ آ جاتا ہے آلیہ سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں آگئی آلیہ کہتی ہے میرا ڈاکٹر یہاں ٹرانسفر ہو گیا کوئر آلیہ کے پاس چھپ کر بیٹھا رہتا ہے پر اتنا لمبا آدمی دو کلومیٹر سے بھی سمجھ میں آ جائے گا سپیشلی جب اسی کی طرح لمبا آدمی سلیم اسے دیکھ لے اور اس نے دیکھ لیا کوئر بانے سے کھڑا ہو جاتا ہے عظیف آلیہ کو نہیں جانتا سلیم آکے بلاتا ہے کوئر کو آلیہ کہتی ہے کوئر کوئی بلا رہا ہے تمہیں کوئر مو فیر کے کہتا ہے کہ نہیں بلا رہا سلیم پھر سے کوئر کو بلاتا ہے تو آلیہ کہتی ہے تمہیں بلا رہا ہے کوئر کہتا ہے ہر کوئر میں نہیں ہوں سلیم آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرے ہو کوور کہتا ہے تم یہاں کیا کرے ہو سلیم کہتا ہے میں کام کرتا ہو آلیا آ کے سلیم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے اور کوور سے کہتا ہے ہمیں انٹروڈیس کرو کوور کہتا ہے یہ ہے ڈاکٹر سلیم اور یہ ہے آلیا آلیا حیران ہو کے کلیرلی کہتا ہے میں کوور کی آپا ہوں سلیم کہتا ہے آپا یعنی ایزگی کی بھی آپا آلیا کہتا ہے کون ایزگی ہماری کوئی ایزگی نہیں ہے ہم بس دو بھائی بہن ہیں ایزگی ہمارے گھر پہ کام کرتی ہے سلیم کہتا ہے کیا کوئر کہتا ہے کیا 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 تب ہی لکیلی نرس بلا لیتی آلیا کو تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں سلیم سوچ میں پر جاتے ہیں کومل سلیم کو لیٹر لکھنے کے لیے پہلے مساج لے گی تاکہی ریلیکس ہو کے لکھ پائے اس لئے دکان سے جلدی نکل گئی سلیم کومل کو کال کر کے پوچھتا ہے کہاں ہو کومل کہتا ہے دکان پر ہی ہوں کچھ دیر بعد نکلوں گی اور ادھر دیکھتا ہے سلیم دکان کے سامنے ہی کھڑا ہے دیکھتا ہے دکان بند ہے سلیم اسے دکھاتا نہیں ہے کہ اسے پتا چل گیا ہے کہ کومل بہت جھوٹ بول رہی ہے پر اندر سے ہی وہ گستر سے پاگل ہونے لگے وہ شام کو ایزگی کے گھر جاتا ہے اوویسلی وہاں کوئی نہیں ہے پاس کے پڑوسی سے پوچھتا ہے کہ ایزگی کہاں ہے وہ کہتا ہے وہ یہاں بہت کم رہتی ہے کیونکہ وہ ایک بڑے گھر پہ کام کرتی ہے سلیم حیران ہوتا ہے ادھر آلیا کوئر کی خبر لیتی ہے کون ہے وہ ڈاکٹر کوئر کہتا ہے یہ کومل سے ریلیٹڈ ہے آلیا کہتا ہے یعنی کومل سلیم کی گرفرنڈ ہے کوئر کہتا ہے مجھے نہیں پتا آپ پہلے یہ سنیں کہ یہلدیس جولیا کے گھر پہ ہے آمیر نے بتایا پورے فیملی کے ساتھ گئی ہے یعنی آلیا کو آرام سے ٹرکا گیا اس میں آلیا ٹرک بھی گئی کہتی ہے میرے پیچھے دوستی ہو رہی ہے دونوں مل کے مجھے بمبو کریں گے اس سے پہلے میں ان کی دوستی توڑ گوں گی ادھر یہلدیس بچوں کو سلاتی ہے سادک نے انہیں ایک دوائی دی تھی اس نے کہا تھا کہ تھوڑا دینے سے نیدہ جائے گی پر زیادہ دینے سے اُلڑا اثر ہو سکتا ہے اینیویز آسما جاتی ہے دوائی ملانے پر کوک کھانا بنایا جا رہی ہے آسما بہان اسے کانچ کا جگ نیچے گیرا دیتی ہے اس سے وہ کوک اُدھر جا کے کانچ سمیٹنے لگتی ہے آسما اسی بہان دوائی ڈالنے لگتی ہے سوپ میں پہلے تھوڑا ڈالتی ہے پھر پوری بوتل ڈال دیتی ہے آج لگتے کہ کوئی مرنے والا ہے ڈینر کے بعد جولیا سونے کے لیے پاگل ہو جاتی ہے دوائی کا اثر ہونے لگتے ہیں اُدھر ہی سو جاتی ہے اور یہ لوگ چھان بین کرنے لگتے ہیں اس کے ٹیبلٹ پہ ڈروئرز پہ وہ لوگ پاسورٹ ڈالنے ہی والے تھے کہ اچانک جولیا اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے یہ لوگ در سے تھنڈے پر جاتے ہیں سادیک کہتے ہیں بسم اللہ جولیا کہتے ہیں سوری میں سو گئی تھی پر ابھی مجھ میں جوش آ گئی ہے چلو یلدس باہر جوگنگ کرنے جاتے ہیں موسم سوہانا ہے پر باہر کڑا کی کی تھنڈ ہے یلدس کو زبردستی باہر دوڑانے لگتی ہے سادیک کہتے ہیں دوائی کام کر گئی کہا تھا نا اوورڈوز سے لوگ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں آسمہ اسے ڈاٹی ہے کہ کس قسم کی دوائی لائے تھا وہ آسمہ بھی تو کم نہیں اگر دوسری دوائی ہوتی تو اب تک جولیا کا جنازہ نکل جاتا ہے بعد میں واپس آ کے ان سب کو سونے نہیں دیتی جولیا ساری رات کہیں سے بھی کوئی ایک ٹاپک اٹھا لیتی ہے اور اس پر دو گھنٹے لیکچر دیتی ہے جیسے یہ یونیورس کیسا ہے ہمیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے یلدس کو اس کی بکوا سننی پڑتی ہے آسمہ اور سادیک سونے لگتے ہیں پر یلدس انہیں اٹھا دیتی ہے وہ اکیلے کیوں سہے ایسے کرتے کرتے صوبہ ہو جاتی ہے سادیک نے پنکچر ٹھیک کروائی جولیا نشے میں ہی معافی مانگتی ہے یعنی آج اسے ہوش آ گئی ہے کہ کل اس نے ان کی بینڈ بجائی ہے یلدس لوگ ڈر کے مارے جلدی بھاگ جاتے ہیں وہاں سے ایک تو پلان کام نہیں آیا اوپر سے ٹائرز کا خرچہ الگ اور پھر نید بھی گائب یلدس اور اس کے پلان اب گھر پہنچ کے سارا دن سونا ہو گئے ہیں ادھر کوور کومل سے ملنے جاتا ہے ڈردتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کچھ ہوا تو نہیں نا کومل کہتے ہیں نہیں کیا ہوگا کور چین کی ساس لیتا ہے پر بتاتا ہے نہیں کہ سلیم نے اسے اور آلیا کو دیکھ لیا کومل لیٹر لکھنا شروع کرتی ہے ادھر سلیم آئے دن سے کہتا ہے کہ اسے کل رات سے نید نہیں آئی کیا چھپا رہی ہوگی ایز کی سب بتاتا ہے کہ کیا کیا پتا چلو اسے آئے دن کہتا ہے کوئی بات ہوگی اس سے پوچھ لو سلیم کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے میں خود بتا لگاؤں گا کہ کس بات سے وہ یہ سب کر رہے ہیں ادھر سلین اور کوئر کو سادک آمیر اور ٹوشے کے پاس بھیجتا ہے دونوں آمیر اور ٹوشے سے ملتے ہیں از ایک کپل سادک آکے گستے کا ناٹک کر کے سلین کو لے جاتا ہے اور کوئر بریک اپ ہونے کے گم سے رونے لگتا ہے ٹوشے کے سامنے آئی مین ناٹک کرنے لگتا ہے بدلے میں ٹوشے سے کہتا ہے کہ اس کے فارم میں گھومائے اسے تاکہ اس کا دل بہل جائے ٹوشے مان جاتی ہے دراصل آلیا نہیں کھاتا کہ جولیا کے فارم میں جا کے کچھ پتا کر کے ہو ٹوشے لے آتی ہے کوئر اور آمیر کو فارم میں وہاں کسی بات سے آسلان سے جولیا گلے لگتی ہے اور کوئر اس چیز کی تصویر لے لیتا ہے ٹوشے سے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ آسلان ہے جولیا کے گھوڑے سمالنے والے کا بیٹا ادھر سلین سوچتا ہے کہ کومل نے کب کب جھوٹ بولا ہوگا جیسے اس نے بہت سوچ کے اپنا نام بتایا تھا ایزگی اور کوئر اسے کومل بلا رہا تھا ایک بار زینب اس بار گلے پڑو والی ایریٹیٹنگ کردار نبار رہی ہے سلیم گھاس نہیں ڈال رہا پھر بھی شرم کو سائٹ میں رکھ کے اسے گفت دینے کے لیے کال کرتی ہے کہتی ہے میرے گھر پہ ملو سلیم مان جاتا ہے آلیا کو کوئر بتاتا ہے جولیا اور آسلان کا آلیا پکس دیکھ کے کہتی ہے یہ کس طرح کی قریبی ہے ایک گھوڑے سامالنے والے کے ساتھ کیا یہ لوگ لورز ہیں کوئر کہتے ہیں پتہ نہیں آلیا کہتی ہے پر میں فائدہ اٹھاؤں گی وہ جولیا کو کال کر کے کہتی ہے کل یلدیز یوں ہی تمہارے گھر نہیں گئی تھی اس نے تمہارے اور تمہارے گھوڑے سامالنے والے کے ساتھ رشتے کے بارے میں پرس میں لکھ کر دی اچھا تو اس لئے فارم میں رہتی ہو تم ینگ لڑکوں کے ساتھ رومانس کرنے کے لیے جولیا شاکٹ ٹوشے سے کہتے ہیں میں کسی کو آسلن کے تھرو بدلہ لینے نہیں دوں گی اس کو اگر کسی نے تکلیف دی تو اس کو میں جلا کے راکھ کر دوں گی ادھر سلیم آ جاتا ہے زینب کے پاس زینب پوچھتے ہیں کیا ہوا مایوس ہو کیا تب ہی کومل اپنی اصلی روپ میں باہر آتی ہے یعنی امیر لڑکی سلیم دیکھ کے شاکٹ وہ پوچھتے ہیں زینب سے یہ کون ہے زینب کہتے ہیں کومل دوگن یلدرم کی بیٹی سلیم جاتا ہے کومل کومل کار میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے سلیم کے ہوش اڑ جاتے ہیں کل تک گریب لڑکی اس طرح امیروں کی زندگی جی رہی ہے کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور نارمل آدمی شاک بھی کرے گا جب اسے پتا چلے گا جیسے کی پہلے ہاندھان آئی وہ ایزگی کی امی نکلی ایزگی کومل نکلی دوگن کی بیٹی نکلی دوگن کومل کا باپ نکلا اور یلدرم کا شہر یعنی زینب کا جیجا نکلا کہیں سب مل کے اسے پاگر کرنے تو نہیں آئے اینیڈس ویڈیو کا دن